فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر انسان شرک کرتا رہتا ہے اور ساتھ کلمہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فیدہ نہیں اگر انسان شرک کرتا رہتا ہے اور اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو قرآنی آیات بھی اس چیز پر درالت کرتی ہیں اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بات مذکور ہے کہ وہ شخص ہمیشہ جہانم میں رہے گا یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے ایک چیلنج والا معاملہ کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے تجھے عزت دی ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے تجھے کھانے کے لیے دیا سب کچھ میں کر رہا ہوں اور تو پکار کسی اور کو رہا ہے مانگ کسی اور سے رہا ہے یعنی اللہ کی مقابلے میں یہ شخص کڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا مقابلہ پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے رزق میں نے دیا ہے مجھ سے مانگو اور چاہیے مجھ سے مانگو بیماری میں نے دیا ہے شفاہ چاہیے مجھ سے مانگو اولاد نہیں ہو رہی میں دیتا ہوں مجھ سے مانگو کوئی بھی کام ہو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں جب ہم شرک کرتے ہیں تو ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ چیلنج والا ایک معاملہ بن جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو قطعی طور پر پسند نہیں تو اللہ رب العالمین نے اگر دنیا میں ہم سے گناہ ہوتا ہے شرک ہوتا ہے شرک کو ختم کرنے کے لیے عوام الناس شرک کرتی تھی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے شروع کیا پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء کو انبیاء کا وارث بنایا جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو شرک سے روکنا ہے اور جو توبہ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے جس طرح کے آتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهِ نَاخَرْ وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَيَ الْقَاسَامَ يَزَعْفْ لَهُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقْلُدُ فِيهِ مُحَانَ إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّرُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَقَانَ اللَّهُ وَفُرَ وَرَحِيمَ صورت الفرقان کے آیت 68-70 تک اگر آپ پڑھیں تو اس میں ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ الْاَحَنَ آخَرَ یہ لوگ اور جو کسی نفس کو کسی مسلمان کو کسی بھی جان کو وہ ذمی ہے کوئی بھی مسلمان ہے اس کو قتل نہیں کرتے اللہ کے حق کے ساتھ حق کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کچھ چیزوں پر سزا یہ مقرر کی ہے کہ اس کے بدلے کسی شخص کو قتل کیا جائے گا یعنی اگر کسی بندے نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا لیکن یہ قتل حکمران یعنی جو اس وقت کے حاکم ہوں گے ان کے پاس فیصلہ لے کر جائے جائے گا وہ اس کو قتل کا یا جو بھی وہ کرنا چاہیں تو وہ اس کے ساتھ کریں گے ہر بندہ نہیں کر سکتا تو یہ ہے حق کے ساتھ کا مطلب کہ کسی جان کو آپ نے قتل نہیں کرنا اللہ کے حق کے ساتھ اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں جو یہ شخص یہ ان تینوں میں سے کوئی بھی کام کرے گا تو وہ گناہ پائے گا یعنی اس کو اس چیز کا گناہ ملے گا جس نے یہ تینوں کام کر لیا یہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لیا لیکن پھر توبہ کر لی اگر ہو جاتا ہے کسی سے شرک ہو جاتا ہے تو وہ فوراں توبہ کرتا ہے اور پھر نیک عمل اس کو جاری رکھتا ہے نیک عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس نے اگر شرک کیا ہے اللہ رب العالمین شرک کو دنیا میں معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی اللہ اصرفوا علا انفسیم لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے میرے بندو آپ کہتے ہیں اے میرے بندو یا عبادی اللہ اصرفوا علا انفسیم وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ظلم کر لیا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اس پر شرک بھی آتا ہے اللہ سے معافی مانگیں کبھی ناومیدی نہیں رکنی اللہ رب العالمین سے لیکن شرط یہ ہے پھر ایمان لے کر آئیں شرک دوبارہ نہ کریں اور نیک عمل کرتے رہیں یہ ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وchnر قرار دیا ہے جو کسی بھی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس طرح ہوجاتے اس نے گناہ کیا ہی نہیں گناہ ہو جانا انسانی فطرت ہے اس سے گناہ ہوتے ہیں لیکن ڈٹ جانا یہ بہت خطرناک بات ہے ڈٹنا نہیں ہے فوراں اللہ رب العالمین کی ترف رجوع کرنا ہے کہ اللہ گناہ ہو گیا مجھے ماف کر دیں اللہ رب العالمین گناہوں کو ماف کرتا ہے تو کوئی بات نہیں شرک آپ کرتے رہے پچھلا اللہ رب العالمین ماف کریں گے اس کے لئے شرط یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں اور دوبارہ ایسے عامال کریں جو شرک کے بالکل منافی ہو اور توحید کو سیکھیں توحید کو سیکھیں گے تب ہی شرک کی نفی ہوگی وگرنا آپ وہی کام کرتے رہیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شرک کہاں ہو رہا ہے کہاں اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ